بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے اور ہماری رب کریم سے دعا ہے کہ آپ تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پیارے ناظرین ہمارا آج کا وظیفہ افتاری کے وقت کا خاص عمل ہے اور پیارے ناظرین افتاری کی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور ہمارا آج کا عمل ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے اس آیت کریمہ کو آپ افتاری کے وقت پڑھ کے رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا جیسے کہ اولاد دولت عزت شہرت جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مل جائے گا پیارے ناظرین آج کا عمل رزق اور حاجات پوری ہونے کے لیے نہایتی خاص اور مجرب ہے پیارے ناظرین آج کا یہ ہمارا موجزاتی عمل پورا جاننے کے لیے بس آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے مودبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل علوم وظائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبائیں پیارے ناظرین اسے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم وظیفہ اپلوڈ کریں گے تو آپ تک فوری اطلاع موصول ہوگی اور آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیوز آئے نہ ہوگی اور آپ تک ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت پہنچتی رہے گی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ پاک سات اشخاص کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہ ہوگا نمبر ایک آدل حکمران نمبر دو وہ نوجوان جس کی جوانی عبادتِ الہی میں گزری نمبر تین وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے نمبر چار وہ دو شخص جو اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدہ ہو گئے نمبر پانچ وہ شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکوں سے آنسو بے نکلیں نمبر چھے وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لئے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور نمبر سات وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ جس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنو سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اپنے روزے کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے اور ان کے موہوں سے مشک سے بھی تیز خوشبو نکل رہی ہوگی ان کے پاس ستر دستر خواں اور سرائیاں لائی جائیں گی جن کے مشک سے بندے ہوئے ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کھاؤ کہ تم اس وقت بھوکے رہتے تھے جب لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے اور پیو کہ تم اس وقت پیاسے رہتے تھے جب لوگ سہراب ہوتے تھے اور آرام کرو کہ تم اس وقت تھکتے تھے جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے تو وہ کھائیں گے پییں گے اور آرام کریں گے حالانکہ لوگ تھکے ماندے اور پیاسے حساب کتاب میں مشہول ہوں گے تو میرے بھائیوں اور بہنوں ماہ رمضان کے روزوں کے لیے بشارت ہے جب تک کہ وہ اپنے خطاؤں اور نافرمانیوں سے بچتا رہے گا اور اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں گے تو پیارے ناظرین رمضان کریم میں اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں اور روزوں کا احتمام کر کے ذکر و اذکار کر کے اپنے ربی کریم کو راضی کریں انشاءاللہ آپ کے سب معاملات سلج جائیں گے اور پیارے ناظرین ہمارا آج کا عمل کریں انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری ہوں گی ہمارا آج کا عمل افطاری کے وقت کا خاص عمل ہے آپ نے پورے رمضان کے افطاری کے وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں گی اور آپ کے ہاں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی انشاءاللہ پورا سال رزق ہی رزق ہوگا پیارے ناظرین آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت پانچ یا دس منٹ پہلے اس عمل کو کر لینا ہے آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ پڑھنی ہے وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ آپ نے سورة المائدہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کرنی ہے جس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ آیت کریمہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اور میں آپ کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں اللہم ربنا انزل علینا معیدہ تم من السمائے تکون لنا عیدل لی اولنا و آخرنا و آیاتم منکا و رزقنا و انتا خیر الرازقین تو آپ نے اس آیت کریمہ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے یعنی آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے افتاری کے وقت پانچ یا دس منٹ پہلے اس عمل کو کر لینا ہے جس کے آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کر بھی سنایا اور آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی اور ہمارا آج کا عمل اولاد دولت عزت شہرت یعنی دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کرنے کے لیے انتہائی خاص اور مجرب ہے پیارے ناظرین افتاری کے وقت اس عمل کو کر کے رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا ہر جائز دعا قبول ہوگی اور جو بھی جائز حاجات اور مرادیں ہیں انشاءاللہ پوری ہوں گی کیونکہ افتاری کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا اور اس کو اللہ تبارک و تعالی خوش کر دیتا ہے تو پیارے ناظرین کوشش کریں کہ افتاری کے وقت پانچ یا دس منٹ پہلے اس عمل کو کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی تمام جائز دعائیں قبول ہوں گی اور پیارے ناظرین ہماری اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہی مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے پیارے ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے گا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمیٹ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے اور پیارے ناظرین آپ نے اپنے لئے دعا کرانا ہو تو کمیٹ باکس میں اپنا نام لکھیں انشاءاللہ خصوصی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا مانگا جائے گا تو آپ کمیٹ باکس میں اپنا نام ضرور منشن کریں اور پیارے ناظرین ہماری حوصلہ افضائی کے لئے آج کی ویڈیو کو لائک کریں ہمیں آپ کے لائک کا انتظار رہے گا اور اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا اور ہم سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا کیونکہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو کرے گا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا اسی کے ساتھ میں آپ تمام بہن بائیوں سے اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناظر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ